آج صبح سے ایک گردان ہے تو میں صرف پاکستان کی عوام کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ حکومت ہمارے لئے اب ارریلیونٹ ہو چکی ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے اور صبح سے ایک بیانیاں جاری ہے قرائے کے ٹٹو قرائے کے ترجمان جو خود کتنے محب الوطن ہیں دوسرے ملکوں کی نیشنالٹیز لے کر شہریت لے کر وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے اور غدار کس کو کہہ رہے ہیں نواز شریف کو تو میں پاکستان کی عوام سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں مخاطب ہوں کہ ان سے سوال کریں ان سے سوال کریں کہ وہ شخص جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہر دباؤ کے باوجود وہ وزیر اعظم جب وزیر اعظم تھا تو ہندوستان کا وزیر اعظم واجپائی صاحب پاکستان آئے تھے کیونکہ اس وقت واجپائی صاحب کی مجبوری تھی کہ ایک ملک جو تھا وہ ماشباشی طور پر مستحکم ہو رہا تھا ملک کی قومی سلامتی ایٹمی قوت بند چکی تھی پاکستان ایک ایٹمی قوت بند چکا تھا وہ ہمسایہ ممالک کی لیے ہاتھ بڑھانا ہمسایہ ممالک کی مجبوری بند چکی تھی اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھا وہ وزیر اعظم جس نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی قومی وقار پاکستان کی عزت ملک اور قوم کی عزت کے اوپر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا وہ وزیر اعظم جب وزیر اعظم تھا تو موڈی چل کر پاکستان آیا تھا اور کیوں آیا تھا وہ نواز شریف کے گھر نہیں آیا تھا وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے گھر چل کر آیا تھا اور اس وقت پاکستان ایٹمی طور پر اور معاشی طور پر مضبوط تھا پاکستان کا ڈیفنس مضبوط تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ تھا پاکستان کے اندر محشت مضبوط تھی پاکستان کی عوام مضبوط تھی پاکستان کے اندر سیاست مضبوط تھی تو اس وقت موڈی وزیر آزم پاکستان نواز شریف کے گھر چل کر آیا تھا اور ایک طرف جب ملک کے اوپر سیلیکٹڈ وزیر آزم مسلط ہو منتخب نہیں سیلیکٹڈ آٹی ایس پٹھا کر مسلط کیا جانے والا جب وزیر آزم ہوتا ہے تو وہ موڈی کے الیکشنز کے دوران کیا کہتا ہے کہ موڈی جیتے گا اگر وہ الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا یہ کیمپین کے دوران بات کرتا ہے اور پھر سکوتے کشمیر ہوتا ہے پھر کشمیر کا سودا ہوتا ہے پھر کشمیریوں کے اوپر بربریت جو پچھلے بہتر سالوں سے جاری ہے کشمیریوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور کیمپین کرتا ہے امران صاحب کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا جب موڈی کو مس کولے دیتے ہیں جب موڈی کے ترلے منتے کرتے ہیں کہ ہمارا فون سنو ہماری بات سنو ہمارا فون اٹھاؤ اس وقت غدار کون ہوتا ہے ہم غداری کا سرٹیفیکیٹ کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون خود بھی محب الوطن ہے اور پاکستان کی عوام کو اور سیاست کو بھی محب الوطن سمجھتی ہے ہم کسی کو غدار نہیں کہیں گے لیکن یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ جب وزیر اعظم امران خان تھا اور ہے اس وقت فال آف کشمیر ہوا اس وقت سکوت کشمیر ہوا اس وقت کشمیر کا سودا ہوا یہ کوئی تاریخ سے مٹا نہیں سکے گا اور غدار کہتے ہیں نواز شریف کو جب فون موڈی نہیں اٹھاتا تو کابینہ میں ماتم ہوتا ہے کہ موڈی نے وزیر اعظم امران خان کا فون نہیں اٹھایا جب پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی چوری ہوتی ہے ووٹوں کی غدار وہ ہوتا ہے جو آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے غدار پرویز مشرف واحد تنوک ہے اور جب اس کو لیگل سہولت دی گئی غدار آئین کو اس وقت وزیر اعظم امران صاحب تھے ان کے ہی لاؤ منسٹر پرویز مشرف کے لاؤ منسٹر کے لیگل ایڈوائزر ہیں اور لائر ہیں تو غداری کے فتوے فاطمہ جنا حسین شہید سہروردی زلفقار علی بھٹو بے نظیر اکبر بھکٹی احمد فراز آسکر شانگیر حبیب جالب نواز شریف سب غدار ہیں اور محبول وطن آج وہ ہے جس نے پاکستان کا آئین چوری کیا پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کیا اداروں کے اوپر خطرناک الزامات لگائے ابھی بھی جب وہ خود وزیر اعظم ہے کیا کہا تھا امران صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر اور ایران میں بیٹھ کر کہ کس نے القاعدہ بنائی آئی ایس آئی نے یہ امران خان کی الفاظ تھے جب وہ وزیر اعظم ہے یہ ملک کا وزیر اعظم مسلح افواج کے اوپر جہاں ہمارے نوجوان اپنا خون دیتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں اس کے اوپر الزام لگایا غدار کون ہوا غداری کا سرٹیفیکٹ دینے سے پہلے جو انگلی آپ دوسروں پر اٹھاتے ہیں تین انگلیاں آپ پر اٹھتی ہیں اور آج آداروں کا سہارا لے کر آداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹ کر اپنی گھٹیا سیاست کے اندر گھسیٹ کر اور اب ادلیہ کو اپنی سیاست میں گھسیٹ کر پرسوں بیٹھ کر کیا کہا ٹاک شو میں امران صاحب نے کہتے ہیں ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ریلیف دیا اور ان کی زمانت کر دی اور ان کو باہر جانے دیا اتنا بڑا الزام ادلیہ کے اوپر لگایا کوئی پوچھنے والا نہیں 23 فرن فنڈنگ اکاؤنٹ سے پیسے ملک کے خلاف غداری کی کوئی پوچھنے والا نہیں منتخب وزیر آزم کے خلاف کنٹینر پر چھڑ کر امپائر کی انگلی اشارے کا انتظار کرتے رہے کوئی پوچھنے والا نہیں تو بات مختصر اتنی ہے کہ بھائی سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا پاکستان نہیں اور وہ تمام لوگ جن کی شہادتیں جن کے خون اس مٹی میں شامل ہیں وہ سب آج جواب مانگتے ہیں اور میں پہلے ایک بات کہہ چکی تھی کہ اپنی آواز بندی کر لیں اپنی آوازیں بند کر لیں کیونکہ جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے اور پہلے نواز شریف صاحب یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جس سیاست میں عزت نہیں جس سیاست میں وقار نہیں اس سیاست کی ضرورت اب پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں ہے آپ نے پوری پاکستان مسلم لیگ نون کو جیل میں ڈالنا ہے شباز شریف کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ آج وہ نواز شریف کے نظریہ کے ساتھ کھڑا ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قانون کے ساتھ کھڑا ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے وہ پاکستان کے جمہور کے ساتھ کھڑا ہے آج گرفتار در دیا وہ سارا ٹولا جس نے آٹا چینی چوری کی جس نے سکوتے کشمیر کیا جس نے کشمیر کا سودہ کیا جس نے بجلی گیس چوری کی جس نے پاکستان کی عوام کی معیشت چوری کی روزگار چوری کیا عدویات چوری کی وہ کابینہ کا حصہ ہیں وہ آج کرائے کے ترجمان ہیں اور یہ پاکستان کی عوام اب آپ کی بات ماننے والی نہیں کیونکہ ان کو واضح طور پر معلوم ہے کہ جو آئین شکنی کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے جو منتخف وزیر آزم کے خلاف سازش کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے اور یہ غداری کے سرٹیفیکٹ پاکستان کی عوام جن کو دینا ہے ان کو دے چکی ہے پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ کون محبول وطن ہے جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا ترقی دی اندھیریں مٹائے دہشتگردی ختم کی روزگار دیا ملکی سلامتی کو مضبوط کیا پاکستان کے آئین کو مضبوط کیا اگر پورے پاکستان کی عوام اس بات کی گواہی دے جو میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں تو محبول وطن نواز شریف پاکستان کی عوام اور آپ جتنے لوگ آج یہاں کھڑے ہیں ان کو کسی قسم کا حبول وطنی کا سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے اور اس رویے نے اگر بند نہ ہوا تو ہماری آوازیں بند نہیں ہوں گی اس رویے اور اس الزام کی اگر زبان بندی نہ ہوئی تو ہم گن گن کر بتائیں گے کہ غدار کون ہے ہم نام لے کر بتائیں گے کہ غداری کس نے کی اور یہ کاغذ لہرا کر کچھ لوگ پنجاب میں اور کچھ لوگ وفاق میں صبح دوپیر شام جو بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک خطرناک بیانیاں ہے اور یہ خطرناک ان لوگوں کے لیے ہے جس نے آئین کی غداری کی ہمارے لیے یہ بیانیاں نہ نیا ہے اور نہ خطرناک ہے ہر جگہ کے اوپر بیٹھ کر ملک کا وزیرعظم جو گفتگو کر رہا ہے اس کا سوال پوچھیں اس سے پوچھیں کہ اس کے عزائم کیا ہیں اور اگر میں نے پہلے کام ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر یہ زبان بندی نہ ہوئی اور اسی طرح اداروں کو گھسیٹنا اپنی گندی سیاست میں بند نہ ہوا تو اس نتائج بہت خطرناک ہوں گے اور آخر میں میں دوبارہ ایک دفعہ مجھے معلوم ہے کہ میڈیا کے اوپر جو پیمرہ کا نوٹس آیا ہوا ہے یہ ہے وہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ جس نے میر شکیل الرحمان کو ارسٹ کیا جس نے ٹوینٹی فور کی سکرینیں بند کی صحافیوں کے اوپر لاتھی چارج کرتے ہیں جب وہ ایک جمہوری پروٹیسٹ کو کبر کرتے ہیں نیو ٹی وی کی سکرینز بند ہوئیں اور جتنے صحافی ہیں جن کو پروگرامز بند کیے گئے آج تک جن چینلز کے اوپر پریشر ہے اور ایک پیمرہ کا غیر جمہوری غیر قانونی غیر آئینی سرکلر ہم نہیں مانتے آپ سکرینز بند کریں گے آپ زبان بندی کریں گے دھائی سال سے تو کی بھی ہے کس کی زبان بند ہوئی ہے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا گرفتار کیا آج سب سے بڑی جماعت کا صدر گرفتار ہے تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم کہ اوپر گھٹیا الزامات لگائے جا رہے ہیں لیکن سیاستدانوں کے لیے گھٹیا الزامات نئے نہیں ہیں لیکن اب جو ملکی سیاست میں ہو رہا ہے وہ غدداروں کے لیے ضرور نیا ہے اور یہ جدو جہد اب رکنے والی نہیں آج پی ڈی ایم کا تین بجے سربراہان کا اجلاس ہے جس میں تمام پارٹیز کے سربراہ اس اجلاس کو اٹینڈ کریں گے اور جیسے میں نے پہلے شباز شریف کی گرفتاری پہ کہا تھا کہ یہ جدو جہد اب رکنے والی نہیں ہے اس لیے آج وہ فیصلے کیے جائیں گے جو تمام پارٹیز نے ایک پلان تیار کیا ہے پی ڈی ایم کے فورم پہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ پہ وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے گا تین بجے یہ جلاس ہے اور اس کے بعد پراپر ایک پریس بریفنگ ایک پریس ریلیس کی شکل میں ہم شائع کریں گے اور پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارا پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا اگلا لاعمل کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ 11 اکتوبر تو پہلا جلسہ کوئٹا میں ہونے جا رہا ہے تمام پارٹیز کے حیج جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور سب کوئٹا جائیں گے اور وہاں پی ڈی ایم کی باقاعدہ موومنٹ کا آغاز ہوگا اگر ہمارا پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا آغاز ہوگا اگر ہمارا پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا آغاز ہوگا